جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا چیزیں سامنے نہیں آئی تھی نا تو یہ حرف دعات جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولد دعالین اس کی اوپر بڑا پھڑا رہتا تھا کچھ لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولد دعالین تو ہم آل سنت کہتے تھے کہ نہیں یہ پڑھنا غلط ہے تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ رمضان کو رمضان کہتے ہیں یا رمضان کہتے ہیں ایک اکل ہوتی ہے نا فراست والی حقیقت والی اور ایک اکل ہوتی ہے ایاری اور مکاری والی یہ ایاری اور مکاری والی اکل ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک مفتی صاحب کی ویڈیو سنیوں سے یہی سوال ہوگا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو آپ اردو میں مرض کہتے ہیں یا مرد کہتے ہیں بیماری کو مرض ہی کہتے ہیں نا مرض کہتے ہیں یا مرد کہتے ہیں تو کسی پہ بیماری آ جائے تو کہتا ہے یہ مجھ پہ مرض سوار ہو گیا تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ مجھ پہ مرد سوار ہو گیا تو سارے ہنس پڑھیں یہ اکل ایار ہے جو دھوکھا دیتی ہے میں آپ سے ارض یہ کرتا ہوں کہ اردو میں چلیں زواد کو ہم دواد نہیں پڑھتے زواد پڑھتے ہیں تو یہ عربی میں جس کو ہم ہا پڑھتے ہیں اس کو تو عربی میں ہے پڑھتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کو الحمد پڑھنا چاہیے کہ وہاں تو ہا ہے ہم تو اردو میں اس کو ہے پڑھتے ہیں وہاں کسی نے الحمد پڑھے اگر پڑھے گا تو کفر ہوگا جان بوجھ کے ایسا اگر کرے گا نا کوئی کفر ہوگا تو کسی نے پڑھا ہاں کو ہے کسی نے پڑھا کہاں عربی زبان کہاں اردو زبان اچھا پھر عربی میں جس کے اوپر نکتہ لگا ہوتا ہے خاہ اس میں اور اردو کے خاہ میں فرق کر کے ہم پڑھتے ہیں اردو میں جس کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا اس کو ہم پڑھتے ہیں ہے جس کی اوپر نکتہ ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں ہے اچھا آپ جس طرح اردو میں یہ نکتے والا ہے پڑھا جاتا ہے نا اس طرح عربی میں بغیر نکتے والا خواہ پڑھا جاتا ہے تو فرق تو ہوتا ہے اب اگر جس طرح اردو میں نکتے والا خواہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح اگر عربی میں بھی نکتے والا خواہ پڑھیں گے تو معنی عربی کے بدل جائیں گے اب دیکھیں نا مثال کے طور پر نکتے والا خائن اس میں خلق اللہ خلق اللہ یہ عربیدان اور جو تجوید پڑھتے ہیں جو قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے خلق اللہ کے خاہ میں کس طرح فرق کرتے ہیں ہا اور خاہ دونوں میں فرق کرتے ہیں اب خلق اللہ اس کا مطلب اللہ نے پیدا کیا لیکن اگر اس کو اردو والے ہا کی طرح پڑھیں جس طرح اردو میں ہا والے نکتے کو پڑھتے ہیں نکتے والا خاہ اگر اس طرح ہم پڑھیں خلق اللہ اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ نے سر مڈایا ماذ اللہ کہ تو ماں نہیں بدل جائے گا کہاں عربی زبان کو اردو پر قیاس کر کے لوگوں سے واہ واہ کروائی جارہی یہ ہے اقل ایار جی اقل مکار جو حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوچ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اب تو سوشل میڈیا آگئے ہیں اب آپ عرب ممالک میں دیکھیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عزوات پڑتے ہیں یا عدوات پڑتے ہیں عربی زبان تو ان کی ہے نہ ہماری تو نہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایار لوگوں سے بچائے